جبکہ کے پی کے کاموں کی بات کی جائے تعلیم کی حوالے سے تو وہ بڑے خوش آئند رہے ٹریننگ کروائے گئے ٹیچرز کی اس کے علاوہ بجٹ زیادہ الوکیٹ کیا گیا سکولز میں فرنیچر بھی لے کے آیا گیا لیکن تین ایسے جو فیکٹرز ہیں جیسے غربت ہے اور سکول بچوں کی پہنچ سے دور ہیں اور ایک فیکٹر یہ ہے کہ بچے خود ادم دلچسپی لے رہے ہیں تو ان تین فیکٹرز پر کیوں توجہ نہیں دی گئی حکومت کی جانب سے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ریشو ہے کم انرولمنٹ کی اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں کوشش تھوڑی ہے پہلے بھی کوشش کی گئی کافی اس پہ فوکس کیا گیا اور ایک قانون بھی اس کے لئے بنایا گیا کہ جو بچے سکول نہیں جاتے ان کے پیرنٹس کو سزا دی جائے گی پنشمنٹ دی جائے گی لیکن اس پہ ظاہر ہے ہمارے جو تھوڑے سے جوہاں معاشرتی پرابلمز ہیں دہشتگردی رہی ہے کافی ایشوز رہے ہیں تو اس حوالے سے وہ لا ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا پھر یہ کہ جب تک آپ ایک فلائی سٹیٹ کی طرف نہیں پہنچتے کہ جہاں پہ کوئی بیوہ خاتون ہے اگر اس کا کوئی بچہ ہے اور وہ کہیں اس کا کوئی اور ذرہ معاش نہیں ہے تو گورنمنٹ اس کو سپورٹ دے تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں اور جہاں تک گورنمنٹ کی طرف سے کوشش ہے تمام میٹرک تک تعلیم فری ہے ہماری بکس فری ہیں یونیفارم فری ہیں سب کچھ فری ہے اور اس کے بعد جو مہم چلائی گئی تمام بچوں کو راغب کیا گیا اس جانب پروش تیارات میڈیا اور سیمینارز اور پھر اس کے علاوہ جو منسٹر سربزت حتفان انہوں نے کافی محنت کی لیکن ظاہر ہے یہ پرابلمز ہیں ہمارے دور دراز علاقے ہیں تعلیمی شرعہ پہلے سے بہت کم ہیں اور جب پیرنٹس ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے پیرنٹس دلچسپی نہیں لیں گے تو صرف حکومت کی دلچسپی سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب تک کہ پھر آپ ان کو سناینا دینا شروع کریں تو اس پہ بھی ہم غور کر رہے ہیں کہ ہم کیسے اس کو شرعہ ہے انڈولمنٹ کا اس کو بڑھائے جائے